موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف غدار ہے تو چھپ کر کیوں ملتے ہیں تاہیہ توسی کی پیشکش کیوں کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننڈ جرنل ندیم انجم کہتی ہیں سب الزامات اس لیے ہیں کہ آرمی چیف اور ادارے نے غیر آئینی کام کرنے سے انکار کیا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ حق کے خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر آزم کہتے ہیں پاکستان عالمی برادری پر مسلسل زور دیتا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں جمبو کشمیر کے تنازے کا واحد حل سلامتی کانسل کی قراردادوں میں مسمر ہے پینتیس پینتیس سال کی خدمات کے بعد کوئی غداری کا ٹائٹر لے کر گھر نہیں جانا چاہتا فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ارشت شریف کی موت پر جھوٹا بیانیاں بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا فوج عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے سینئر صحافی ارشت شریف اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک ارشت شریف کی نمازی جنازہ میں سماجی اور سیاسی شخصیات صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ اب حتمی فیصلہ کن جنگ ہے عمران خان کہتے ہیں انسان تو جیل میں بھی زندہ رہ سکتا ہے سوشل میڈیا انسانی تاریخ میں انقلاب لا رہا ہے کل میں حقیقی ازادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی دی جی آئی ایس آئی لیفٹین اینڈ جرنل ندیم انجم نے کہا ہے کہ اتنی روانی سے جھوٹ بولا جائے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو چپ رہنا ٹھیک نہیں میرے سینے میں بہت سی امانتیں ہیں جو سینے میں رکھ کر قبر میں چلا جاؤں میرے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو میں خاموش نہیں رہ سکتا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹین اینڈ جرنل بابر افتخار کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین اینڈ جرنل ندیم انجم نے کہا کہ فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کر آئینی راستے پر لانا ہے گزشتہ سال اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے خود کو آئینی حدود میں رکھنا ہے گزشتہ سال اور اس سال مارچ میں ہم پر بہت پریشر آیا اس نتیجے پر پہنچنے کے ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ سیاست سے نکل جائیں لیفٹین اینڈ جرنل ندیم انجم نے مزید کہا کہ آپ کا سپہ سالار قددار ہے تو ماضی قریب میں تعریفوں کے پل کیوں باندھے تھے آپ اپنے سپہ سالار کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ساری زندگی اپنے عہدے پر فائز رہیں آرمی چیف کو پیشکش اس وقت کی گئی جب تحریک ادم اعتماد اروج پر تھی رات کی خاموشی میں ہمیں بند کمروں میں ملے غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں رات کے اندھیرے میں ملے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں قددار کہیں آپ کا سپہ سالار قددار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں قددار ہے آپ کی سوچ میں قددار ہے تو پھر آج بھی ان سے پسے پردہ کیوں ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کا اسٹیبلشمنٹ اور مجھ سے بھی رابطہ تھا ارشد شریف کے خاندان میں غازی اور شہید بھی ہیں کینیا میں انکوائری ہو رہی ہے میں کینیا میں ہم منصب سے رابطے میں ہوں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں حکومت اور ہم مطمئن نہیں ہے اسی لیے حکومت نے تحقیقاتی ٹیم کینیا بھیجی ہے کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں شہید بھی ہیں سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا آپ کو معلوم ہے کنیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے میں اپنے کنین ہن منصب سے رابطے میں ہوں ان سے رابطہ کیا ہے ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شنافت کی گلدی کے باعث حادثہ پیش آیا اس پر حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہے اس لئے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ آزادی اظہار رائے کریں ہمارا محاسبہ کریں کہ مگر پیمانہ یہ رکھیں کہ میں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ اور آپ کی ذات کے لیے کیا کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات اور عدم تحافظ سے مضبوط ہے کہ اس کی ذمہ داری بائیس کروڑ عوام ہیں انہوں نے کہا کہ فوج کو کسی نانگ مارچ دھرنے اور احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں دھونے دیں گے اور اس حوالے سے آرمی چیف کی بات ٹھیک ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پیارے قائد نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج بوجھل دل کے ساتھ ہم کشمیر کے حوالے سے ایک اور یوم سیاہ منا رہے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں غیر قانونی طور پر اتار دی تھی بھارت تب سے اس علاقے پر زبردستی اور غیر قانونی طور پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ پچھتر برس سے کشمیر کے عوام بھارتی جبر کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کے عوام کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کشمیریوں کو آزادی کی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے طاقت کے بلگوتے پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچھلا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ کشمیر کا اس کے حوالے سے پاکستان اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف مسلسل آواز اٹھائی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سائفر اور ارشت شریف کے حوالے سے جڑے گائے واقعات کی تحت تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ قوم سجان سکے ہم کمزور ہو سکتے ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہم غدار سازشی یا قاتل نہیں ہو سکتے لفظ نیوٹرل کو گالی بنا دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد ارشت شریف کی وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات سے مطالق ہے ارشت شریف پاکستان کی صحافت کا آئیکان تھے وہ ایک فوجی کے بیٹے ایک شہید کے بھائی تھے دکھ تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لوحکین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں انہوں نے کہا کہ افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے ارشت شریف کی موت کے بعد لوگوں نے رخ پوچی طرف مورنا شروع کر دیا اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے تمام کرداروں کو سامنے لاکر حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہیے حتمی ریپورٹ سامنے آنے تک کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی انہوں نے کہا کہ ارشت شریف ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے سلمان اقبال نے چیف ایکزیکیٹیف امات یوسف کو ہدایت کی کہ ارشت شریف کو جلدن جل ملک سے باہر بھیج دیا جائے ارشت شریف کو دوبائی بھیجنے کا انتظام اے آر وائی کی جانب سے کیا گیا ہم نے حکومت سے آلہ سطح تحقیقات کی درخواست کی ہے عالمی اداروں کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے اے آر وائی نیوز نے اداروں کے خلاف ریجیم چینج کا مخصوص ایجنڈا پروان چڑھایا ارشت شریف کی موت پر جھوٹا بیانیاں بنایا گیا لوگوں کو گم رہ کیا گیا ارشت شریف کے قتل کے سلسلے میں سلمان اقبال کو واپس لاکے انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشت شریف کی تتفین کر دی گئی ارشت شریف کی نمازی جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں عدا کی گئی دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ارشت شریف کی نمازی جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں عدا کی گئی جس میں سماجی اور سیاسی شخصیات صحافیوں سمید شہریوں کی بڑی تعدادات نے شرکت کی بعد ازہ ارشت شریف کی تتفین ایچ ایلیون قبرستان میں کر دی گئی خیال رہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کو چند روز قبل کینیا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ان کا جست خاکی گزشتہ روز کینیا سے پاکستان پہنچا تھا پاکستان پہنچنے کے بعد ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے ان کی تحقیقات کے لیے ایک آلہ سطح کی کمیٹی بھی قیم کی گئی جو تحقیقات کے لیے کینیا جا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نے ٹرینٹ کو بدل دیا ہے ہماری حکومت گرائی گئی تو سوشل میڈیا نے دکھایا ہم جمبوریت کی خالص ترین شکل میں جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑا ہوں یہ اب حتمی اور پیسنا کن جنگ ہے جس کا آغاز کل ہوگا لاہور بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کل میں حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور لاہور سے میرے مارچ کا آغاز ہوگا میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑا ہوں لاہور بار بھی اس مارچ میں بھرپور شرکت کرے عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت کو کہوں گا کہ وکلا پروٹیکشن بل منظور کرے وکلا کے اسپطال کے لیے رقم جاری کی جائے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا اسرائیل کے خلاف بات میڈیا پر نہیں آتی لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں لیکن مغربی میڈیا میں ذکر نہیں ہے دریانسنہ عمران خان کی نوے شہرہ قائد آزم میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ملقات ہوئی جس میں اسد عمر شاہ محمد قریشی شیخ رشید عمر ایوب میاں اسلام اقبال عمر سرفراس جیما بھی شریک تھے ملقات میں لانگ مارچ اور دیگر امور پر پارٹی لیڈرشپ کی مشابرت ہوئی جس میں آئندہ حکمت عمر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک